موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا ایشو یہ ہے کہ وفاقی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے نوٹفکیشن جاری کیا ہے سفارشاد بیجی ہیں مختلف صوبوں کو کہ تھیٹر اور سینما جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے بند کر دیے جائیں پہلے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جو پاکستان کی انٹرٹینمنٹ ہے شو بید ہے سینما اور فلم ڈسٹی تو پہلے ہی بند پڑی ہے سو کے قریب سینما گھر ہے پورے ملک میں اور دس گست سے سینما گھر بند پڑے ہیں دیو ٹو فلم نہیں ہے بڑے برے حالات ہیں ارپا روپے کی انویسمنٹ ہے اور اسد عمر صاحب کو یہ نہیں پتا کہ سینما پہلے ہی بند پڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی سینما بند کر دیے جائیں اس سے زیادہ نہ سمجھی بے خبری اور نلائکی کیا ہو سکتی ہے دوسری بات اس وقت پورے پاکستان میں جو انٹرٹینمنٹ بچی ہے صرف ایک تھیٹر چل رہا ہے اور تھیٹر پورے پاکستان میں سب سے کم درانیہ کا کام ہے صرف دو گھنٹے چوبیس گھنٹے میں سے پورے پجاب میں صرف دو گھنٹے کا کام ہوتا ہے وہ بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ نہ یہ مشاورت کرتے ہیں نہ ان کو کسی چیز کی سمجھ ہے نہ ان کے پاس سنکاروں کے لیے شو بیس کے لیے کوئی تجاوید ہے نہ ان کے پاس فانڈ ہے نہ یہ کسی دکھ درد کا مداواہ کرتے ہیں الٹا آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تھیٹر آج سے بند ہو جائے گے پنجاب آرٹس پڈوسر پڈوسر تھیٹر اسوسییشن نے آج یہ ہنگابی پریس کانفرنس بلائی ہے جس میں سرپرستے اعلی راشد ممول صاحب جنرل سیکٹری پنجاب آرٹس پڈوسر تھیٹر اسوسییشن تاہر انجم صاحب جوائنٹ سیکٹری شاہد خاہ صاحب سینئر وائس چیئرمن نسیم وکی صاحب اور وائس چیئرمن کیسر پیا صاحب جو ہے وہ یوکے میں شوٹنگ میں مصروف ہے میں سب سے پہلے ایک دارش کروں گا یہ تھوڑا سا میں نے اس لیے گفتگو کی ہے کہ تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ آج ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تھیٹر جو ہے وہ بند کرنے کے فیصلے میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا راشن ممو صاحب سے پیٹرن چیف پنجاب آرٹس پڈوسر تھیٹر اسوسییشن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت پیٹرن ان چیف کے حوالے سے نہیں راشن محمود پرائیڈ آف پرفارمس کے حوالے سے نہیں بھی گے پاکستانی سیٹیزن سینئر سیٹیزن عرباب اختیار سے کچھ سوال کرتا ہوں سنتے تو نہیں ہیں وہ پتہ نہیں کنکہ سنتے ہیں بولتا ہوں لگا تار رہے ہیں لیکن کوئی نہیں سن رہا پاکستان کا ہر وہ سیٹیزن ہر وہ شہریہ وہ اتنی رائٹس رکھتا ہے جتنے میرے عرباب اختیار کے یہ جتنے عرباب اختیار ہے ہم ان کا چناؤ کر کے ہم ان کو بھیجتے ہیں وہاں اور ایڈیولوجی دیتے ہیں ہم کنونس ہوتے ہیں اور ہم بوٹ دیتے ہیں ان کو میرے ہیومن رائٹس جو ہیں میرے ملک میں میں قانون کی پابندی کرتا ہوں اخلاقیات کی پابندی کرتا ہوں اور جو فارمیلیٹیز میرے ملک میں حکومتوں کی طرف سے ہم پہ رائٹس کر دی جاتی ہیں ان کو آن کرتا ہوں اور بالکل اسی طرح اس پہ عمل کرتا ہوں تو کیا جب آپ سزا دیتے ہیں یا کوئی کانفلیکٹ بلٹ ہوتا ہے میرے ملک میں تو اس میں سب کو ایک ہی طرح رگڑ دیا جاتا ہے میرے ملک میں صرف ٹھیٹرز ہیں جہاں اس سو بیس پہ ملون عمل ہو رہا ہے آئے روز چک کریں جہاں نہیں ہے پنک کر دیں اسے ہم میں اپنی بات اب راشن مہنود کی بات کرتا ہوں پی ٹی وی تا چھوڑ دیا کیوں چھوڑا پوچھا کسی نے میں پاکستان ٹیلی ویجن ہوں ہمیں سکھانے والے آگئے ہیں ریڈیو پاکستان ساٹھ برس کی پارٹسپیشن چھوڑ دیا آپ نے نکال دیئے سات سو پچاس کوئی آٹھ سو کے قریب برکرز جنہوں نے بیس بیس تیس ریڈیو وہ ہے بیٹھے ہوئے ایسے ایسے لوگ کسی کی بیس لاکھ تنخواہ کسی کی پندرہ لاکھ کیا بیچتے ہیں وہ رب نے جس فرد کے کانٹینسٹ میں اسٹیٹ ایکشنی رکھی ہوئی سٹیون پلبرگ مجھے کچھ نکال کے دکھا دی تیٹر ہمارے چلے تھے کام کچھ پچھلے ادھار جو یہ سارے کے سارے جو ہمیں ایک دوسروں سے باٹ باٹ کے لے رہے تھے کسی کو دیئے کسی چل رہا تھا دو گھنٹے کا تیٹر ہوتا ہے اور اس میں ایسے لوگ پیس پہ ہر طرح سے عمل کیا جاتا ہے آپ روز آ کے چیک کریں دس بار چیک کریں آپ ہمارے نا کردہ گناہوں کی سزا ہمیں ہماری میری آرٹس کمیونٹی کو نہ دیں ہمیں پتا کہ آپ میڈیا پہ بہت بڑے بڑے ایکٹر ہوتے ہیں روز روز نیا سیکرپٹ ہوتا ہے روز نیا آرٹس ہوتے ہیں ڈرامے با میں تو بند ہو گئے ہمارے یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں بندہ ہو تو وہ مجاہد ہے جو اپنے پلے سے بنا رہے ہیں فکاٹ سیک تیٹر نہ بند کریں یہ تفریق کہیں تو کوئی سکر چین کا ساس اگر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے مل رہا ہے تو اس کو وہ منارٹنی میں جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ پھیک ہوتی ہے ان کی دو گھنٹے جو دیکھ کیا آپ دے تو سکتے نہیں ہماری اس کمیونٹی کو کچھ کبھی نہیں دیا کسی نے کچھ پتہ نہیں کن کو بانٹتے ہیں آپ پچھلی دہائیوں میں بھی آپ بھی اشرافیہ مافیہ آپ اپنے تذکرے کرتے ہیں میرے اس شووز میں بھی پچھلی برس برس کئی دہائیوں سے ایک مستقل اشرافیہ اور مافیہ ہے ہر نئی حکومت پر ان کا ڈان چینج ہوتا ہے وہی مشاورت کرتے ہیں انہی کے سینڈیکیٹس ہیں انہی کے پروڈکشن آسیجر انہی کے چینل ہیں ہم کہاں جائیں ہمیں کون جباد دے گا ساری زندگی کی پارٹیس سکھایا ہم نے ہمیں نکال کے بٹھا دیا اور اب ارتقل غازی جو ہے وہ ہم اپنے ہیروز سے آپ کو ٹیم نہیں کر بھائے وہ آپ ٹیم کرے گا خدا کے باسے میرے اس تھیٹر کے مصدوروں پر رحم کیجئے تھینکیو راشد محمود صاحب ایکزیکٹیو پارٹی کے ممبر سرف رازدکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈیڑھ دو منٹ میں یہ تھیٹر کا جو آج مسئلہ بنا اس کے بارے میں گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو میں اس گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھے ماہ جو لوگ ڈاؤن تھانا آپ پنکاروں کے لیے وہ چھے ماہ کے اندر جو کرزے چڑے تھے اب ان کی ہوش ہمیں نہیں آئی ہے وہ ہم مکمل طور پر نہیں اتار سکے اور جتنا ایسو پیس پر عمل تھیٹر کر رہا ہے پوری آپ کی جتنی بھی جگہ ہے وہ سب پر کسی پر عمل نہیں ہو رہا اور آپ تمہارا سے لوگ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کا یہ آجر کبھی مانیں گے نہیں جو آجر آپ پیٹ کے گھر میں دیتے ہیں جو فیصلے خود سے کرتے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے چیئرمنٹ سے کوئی میٹنگ نہ کریں ہمارے کسی جنرس ایسے اسوسییشن سے کوئی میٹنگ نہ کریں ان سے کوئی مشورہ نہ کریں اور آپ ایک دم سے آرڈر کر دیں تو پارلیمنٹ بھی بند کر دیں کیوں بلوارے ہیں وہاں پر وہاں پر کرونا نہیں آرہا آپ کے جلسے جو کر رہے ہیں مران خان صاحب جا کر وہ کیوں کر رہے ہیں وہاں پر اتنا بندہ کٹھا کر لیتے ہیں ان کو بھی بند کریں آپ اپنے گھروں کا بند کر رہے ہیں آپ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جائیں ہم اس آرڈر کو کبھی بھی نہیں مانیں گے تھیٹر ہم کبھی بھی بند نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے چیئرمنٹ کے ساتھ ہمارے جنرل سیکٹری کے ساتھ ہمارے سینئرس کے ساتھ میٹنگ نہیں کریں گے ان کے ساتھ مشورہ نہیں کریں گے ہماری پلاؤگرم کو صاحب نہیں کریں گے اگر آپ تھیٹر بند کرنا چاہتے ہیں ہنگامی طور پر تو ہمارے لئے وہ پیکچ ہنگامی طور پر بھیج دیا جائے جتنے ماں آپ نے لوگ ڈون لگانا ہے وہ پیکچ بھیج دیا جائے میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں پوری کورنمنٹ سے یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صمیت عثمان بزدار سمات جو پھوری طور پر آجر کر دیتا ہے عثمان بزدار تو عجیب سا بندہ ہے میں نے بڑا بولا اس کے بارے میں اور پھوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے ہم بلکل نہیں مانیں گے اس بات کو بلکل نہیں مانیں گے ہم تھیٹر چلا کر دکھائیں گے ہمارا چیئر پہنٹ جب تک ایک گری نہیں ہوگا ہم کوئی عمل ایسا کرنے والے نہیں ہیں اب میں گزارش کروں گا لکی ڈیئر صاحب سے کہ وہ تھیٹر کے بارے میں ایک منٹ کی گفتگو کریں سرفرا زیکی اکیت بٹھا دیں میں کیا کہوں یہ بات نرحاصل یہ ہے کہ ہم تھیٹر کے آدمی تھیٹر کا کام کرتے ہیں تو ہماری تو روزی روٹی جو ہے ادھر سے جاتی ہے ہم کہاں سے کھائیں گے یہ بتائیں آپ لانگ لانگ پھر لگانے لگے ہیں ہم تھیٹر نہیں پانت کریں گے پلیس آپ کی میر پانی ہے گومن کو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پلیس آپ یہ کام نہ کریں ہم بہت مشکت میں ہم پلیس تینکیو اب میں گدارش کروں گا پنجاب آرٹسٹ کڈوسر تھیٹر اسوشیشن کے جنرل سیکٹری سوپر سٹار تاہر انجم صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئی سے آٹھ دن پہلے ڈی سی لہور سے ہماری ایک میٹنگ ہوئی جس میں کیسر سناؤلہ صاحب بھی تھے میں بھی تھا اور نصیم وکی صاحب بھی تھے اس میں ہمیں خدشہ تھا جو آج ہوا ہم نے اپنے خدشات جو ہیں وہ ڈی سی لہور کے سامنے رکھے اور ڈسکیشن میں یہ بات آئی کہ ہمارے تھیٹرز میں ایس او پیس کا خیال کتنے اچھے طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ ہم جو سوشل ڈسٹنس اور جو فیس پہ ماسک اور سنٹائزر لگانا یہ سارے جتنے بھی جو فائر مائلٹیز ہیں وہاں ڈراما دیکھتے ہیں کی وہ ہم پوری کرتے ہیں جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق ہم چلتے ہیں اور ڈی سیو صاحب نے جو ہے ہماری بات کو مانا بھی اور اس چیز کو اون کیا کہ واقعی تھیٹرز میں ہم نے سنا ہے اور رپورٹس آتی ہیں کہ ایس او پیز کا خیال کیا جاتا ہے تو ہم کوشش کریں گے ڈی سیو جو ہے یا ڈی سی لیول کا بندہ بچارہ جو ہے اس کے اختیارات میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایک ہوم سیکٹری چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے اختیار میں ہیں میں یقین سے بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر فیس ماسک نہیں لگاتا میرے تھیٹر میں بیٹھا ایک تین سو رپیہ ٹکٹ خریدنے والا بندہ ماسک ضرور لگاتا ہے میں نے ہر پروگرام میں ہر جلسے میں ہر میٹنگ میں اپنے وزیراعظم کو دیکھا ہے ابھی کچھ دن پہلے حافظ آباد میں وزیراعظم پاکستان نے ایک جلسہ گیا جس میں مقال گورنمنٹ پاکستان کے ان مسخرے جو وزیر ہیں ان کے کہنے کہ لاکھوں لوگوں نے اس جلسے میں شرکت دی ہے تو لاکھوں کے جلسے میں کوئی ایس او پیس نہیں کوئی بندش نہیں اور تین سو چار سو سیٹ کے حال کو بند کر دیا جاتا ہے یہ کیسی نلائقی ہے اور میں سیدھی بات کروں گا کہ امران خان صاحب آپ یہ جو چلاکی کر رہے ہیں لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں آپ کا مقصد پی ڈی ایم کے جلسوں پہ اثر انداز ہونا ہے آپ ہو آپ پی ڈی ایم ہمارا پی ڈی ایم سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہمارا اپنے بچوں کے رزق کے ساتھ لینا دینا ہے آپ پی ڈی ایم کے جتنے بھی لیڈران ہیں اپوزیشن کے جتنے بھی لیڈران ہیں آپ سب کو گرفتار کر کے جلوں میں ڈال دیں لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ اپنے سیاسی انتقام کو لے کے ہمارے بچوں کا رزق بننا کریں آپ نے پتہ ہے مجھے کہ آپ نے آپ کی پوری ٹیم نے ایک پلان بنایا ہے کہ پی ڈی ایم کو جلسوں سے روکنے کے لیے ملک میں لوگ ڈان لگایا جائے ایک دو مہینے کے لیے اور یہ باتیں جو ہے یہ اب تو بچوں کو پتہ چل گئی ہے اب ملک کا بچہ بچہ گلی کا بچہ بچہ جو ہے وہ ملکی حلاق کو جانتا ہے پرائے مہربانی ہماری زبان اسی طرح مٹھاس میں رہے ہم بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں ہمارا آج لہجہ وہ لہجہ نہیں ہے جو لہجہ ہمارا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سکون آگیا تھا جب ٹیٹر کھلے ہیں چھ ماہ کی بے روزگاری کے بعد ہمارے بچوں نے دودھ پینا شروع کر دیا ہمارے بچوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا ہمارے مکانوں کے قرائے اترنے شروع ہو گئے بجلی کے بل جو قسطیں قرائی نہیں تھی وہ میٹر جو کٹے ہوئے تھے لگ گئے دوبارہ اب خدا کا واسطہ ہے ایسا کوئی ایسا اقدام نہ کریں جس سے ہم آرٹس کوئی ایسا لہجہ اتیار کریں کوئی ایسی تحریک کا اعلان کریں جو پی ڈی ایم کم خطرناک ثابت ہو اور ہم آپ کے لئے زیادہ خطرناک ہوں میربانی کر کے آپ اس اقدام کو یہ جو آپ نے حکامات جاری کی ہیں صرف فوری واپس لیا جائے اور ٹھیٹرز کو بحال کیا جائے کھولا جائے میربانی شکریہ اب میں گزارش کروں گا پنجاب آرٹسٹ پروڈوسر ٹیٹر اسوسییشن کے جوائنڈ سیکٹری شاہد خان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اعداد کریں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو بزراء ہیں یا ہمارے حزیر اعظم صاحب ہیں یہ ہمیں کوئی ملانوں سمجھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خوشحال طبقہ ہے ان کی کوئی ملے چلتی ہیں ان کو کوئی سیٹ کاروبار ان کا تیٹر ہوتا ہے دو گھنٹے کا بھائی اس کی پیمنٹ ملتی ہے اور وہ بالکل سچی بات ہے کہ ہمارے تو ابھی کرزیں پہلے نہیں اترے جو چھ ماہ کے تو انہوں نے پھر ہم پہ شب خون مار دیا ہے خدا رات دیکھیں مجھے تو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی ساری زندگی یہ سمجھ نہیں آتی یہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں یہ کوئی ہمارے وزیروں کی یا ہمارے وزیر اعظم صاحب کی مفریستوں سے خصوصی ملاقات ہوتی ہے کہ بھائی اس جگہ پہ جہاں پہ ان کا جلسہ ہو جہاں ان کی دعوت ہو وہاں پہ کرونا نہیں آتا ہم تو پہلے ہی اپنی موت مر چکے ہیں تیٹر اور فلم کے جو آرٹسٹ ہیں آپ یقین کریں کہ چار سو سیٹ کا حال ہے تو دو سو بندہ نہیں آتا روز کا ان پرڈیوسر سے پوچھیں جو یہ ڈراما پرڈیوس کر رہے ہیں وہ بچارے خسارے میں ہیں ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ اس برے دور میں بھی آرٹسٹوں کا ساتھ دے رہے ہیں اتنا ہی مطلب آپ تانگ نظری رکھتے ہیں آرٹسٹوں جلیے میں آپ کو بار بار وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتا ہوں کہ آپ کا شوکت خانم ہاسپٹل سے لے کے یہ جو آپ کے جلسے جلوس آئے گا عمران یہ فنکاروں نے آپ کو بہت سپورٹ کیا ہے اور آپ جب اڑتے ہیں سب سے پہلے فنکاروں کے گربان میں آتگال لیتے ہیں آپ نے ہمیں بلکل لوارت سمجھا ہوا ہے بلکل سمجھتے ہیں آپ کو نہیں اچھا لگتا کہ ہمارے بچے سکولوں میں جائیں آپ کو نہیں اچھا لگتا کہ ہم کھانا کھائیں آپ کو نہیں اچھا لگتا پہلے ہی ہمارے قرائے کے گھر ہیں ہمارے قسطوں کی گاڑی ہیں پھر ایسا کریں ہمیں اکٹھا کر کے کسی پمبل آشوارے کو بلائیں اور ہم سب فنکاروں کو اڑا دیں کیونکہ ہم بھوکے نہیں مر سکتے اور ہمیں یہ آپ کا اقتدام بلکل پسند نہیں ہے اور بلکل آپ نے ہماری اسوسییشن کو پہلے بھی نہیں مو لگایا اور اس دبعہ بھی ہمارا فیصلہ ہوتا ہے اور ہم ہی نہیں پوچھتے یار چلو ہم نہیں آرٹسٹوں کو نہیں ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں جو ہمارے روح رواہ ہیں ان سے ملیں ان سے بیٹھیں باتیں کریں ہمیں اعتماد میں تو لیں ایک بندے کو سجائے موت دی جاتی ہے اور اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ تم یہ قصور بار ہو یا نہیں ہو ایک بند ہال میں جتنا ایسو پیس بھی عمل ہو سکتا ہے کسی کھلی جگہ پہ نہیں ہو سکتا لوگوں کا دس گھنٹے کا کاروبار ہے فارپورٹ سے سوچیں ہمارا دو گھنٹے کا گیارہ بجے سے ایک بجے ڈراما ختم ہو جاتا ہے جس دن پانچ منٹ ڈراما اوپر ہو ہمیں صبح آ جاتا ہے شوکہ درونڈس آ جاتے ہیں ہم جا کے پیشی ہیں بھوکتے ہیں مجھے تو لگتا پوری دنیا کی کرپشن تیٹر پہ ہوتی ہے آٹھ دس میک میں ہم پہ تھوپے ہوئے ہیں ان کے بندے بھی بٹھائیں ان کو سارا کچھ کریں عزت بھی کریں اور سب سے پہلے شب خون جو لگتا ہے ہم بھوکے لوگ ہیں ہینڈ ٹو موت لوگ ہیں ہم کیا کریں کہاں جائیں آپ کا تو سائیڈوں پہ کاروبار ہے آج میں دیکھ رہا تھا چینلز پہ اس کے جی اتنے احساسیں ہیں اس کے اتنے احساسیں ہیں میں اوپن کہتا ہوں ہم اپنے آٹس صاحب کو ایک آنٹس دیتے ہیں بڑا کوئی امیر ہوگا کوئی چند فنکار ہوگے جن کے ایک آنٹس میں لاکھ روپے آگا برنہ کسی کا پچیس تیسے دار سے جو تھے وہ ہم چھے مینے میں بھوکت بیٹھے ہیں کرزیں نہیں اترے تاکہ ہی قسم کرزیں نہیں اترے ابھی تو انہوں نے پھر ہمارے ساتھ یہ صرف کر دیا ہے اور یہ لیٹر واپس لیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں ہم پہلے بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں سولہ دن کا جو تھا نا ڈراما وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بزدار صاحب ہم نے پڑیوسروں اور ہم نے آپس میں مل کے اس سپیل کو بیس دن کا کر دیا ہے اب ہم سولہ دن کے ہمیں پیسے ملتے ہیں کام ہم بیس دن کا کرتے ہیں ہم اپنی کمیونٹی یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعمد کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے خدا کے لیے آپ بھی ہم پہ رہم کریں صرف دو گھنٹے کا کام ہمتا رہے ہیں پلیز حکومت نے جو آج نوٹفکیشن جاری کیا میرے موبائل میں مجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آٹھ بجے سے لے کے چھ بجے تک تمام کاروبار ہو گئے یہ دس گھنٹے بنتے ہیں حکومت نے دس گھنٹے کا کام کرنے کی کاروباری لوگوں کو جادت دی ہے پورے پاکستان میں میں میشہ کہتا ہوں صرف کم دورانیاں کا جو کام ہے وہ ڈراما کا ہے صرف دو گھنٹے کا یہ جو وفاکی گورنمنٹ نے نوٹفکیشن جاری کیا ہے وہ ابھی پنجاب میں انپلیمنٹ نہیں ہوا وہ پریمری سکینڈری ہیلتھ کے کیپٹن عثمان صاحب ہم وہ نوٹفکیشن جاری کریں گے میری وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے کیپٹن عثمان صاحب سے چودری پروید علائی صاحب سے علیم خان صاحب سے سیازل حسن چوہان صاحب سے راجہ بشارت صاحب سے میاں صلم اقبال صاحب سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ ہماری مدد کی تھی میری گزارش ہے کہ اب پنجاب گورنمنٹ کوئی نوٹفکیشن تھیٹر بند کرنے کا جاری نہ کریں ہمارے آج سے پراپر شو چلیں گے پورے پنجاب کے تھیٹر آج سے چلیں گے یہ ہماری ایگزیکٹر بارٹی اور اسوسییشن اور فنکاروں اور پڑوسروں کا مشترکہ فیصلہ ہے ہم کسی اس طرح کے فیصلے کو نہیں مانیں گے جس میں ہماری مشاورت نہیں ہے کہ بے خبری میں نلیکی میں ناسمجی میں وہ لوگ جو نہ کبھی تھیٹر کے فنکار کو ملے نہ تھیٹر میں گئے نہ ان کو ٹائمنگ کا پتہ ہے نہ ان کو تھیٹر کے مسائل کا پتہ ہے ہم ان کے نوٹفکیشن کو نہیں مانیں گے پورے پنجاب میں آج سے تھیٹر پورے ٹائم پہ گیارہ بجے سے ایک بجے تک چلے گا احتیاطی تدابیر کے ساتھ چلے گا اور میں وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے سب سے مشکل کام ہوتا ہے محبت کرنا جو اصد عمر صاحب نے کبھی کسی سے نہیں کی سب سے اسان کام ہوتا ہے نفرت کرنا جو اصد عمر صاحب ہمیشہ فنکاروں سے کرتے ہیں دھائی سال سے ان کو اتنی دھویق نہیں ہوئی کہ وہ مشاورت ہی کر لیں ان کو اتنا ہی پتا چل جائے وہ سمجھتے ہیں کہ تھیٹر صبح دس بجے چل جاتا ہے اور شاید اگلے دن دو بجے تک چلتا ہے دس گھینٹے کا کاروبار کرنے کی آپ نے جازت دی ہے اسی سلسلے کی گھڑی ہے کہ ہم دو گھینٹے روزانہ گیارہ سے ایک بجے تک تھیٹر چلائیں گے ورنہ پچاس ہزار فنکار پروڈوسر تھیٹر اونر تقنیقی عملہ یہ سارے گھراؤں کر لیں گے وزیراعلا ہاؤز کا اور وہاں سے نہیں اٹھیں گے اس وقت تک جب تک ان کو ہمارے کام کی کاروبار کی سمجھ نہیں آتی جب تک ان کے دل میں شو بیز کے لیے درد پیدا نہیں ہوتا نوٹفیکیشن جاری کر رہے ہیں جی سینما بھی بند رہیں گے اور بے خبری نا سمجھی اتنی ہے کہ پورے ملک کے سینما گھر بند پڑے وہے پہلے ہی اگست سے تو پھر نوٹفیکیشن جاری کر رہے ہیں ان کو اتنا نہیں پتا کہ سلم ڈسٹری تباہ ہو گئی ہے سینما ڈسٹری تباہ ہو گئی ہے صرف شو بیز میں تھیٹر بچا دو گینگ دیکھا اور اس کو بند کرنے پر دلے ہوئے ہیں آخر میں میری گزارش ہے درطمانہ اپیل ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے وزیر اعلیٰ پنجاب جو سوپے پنجاب کے چیف اگزیکٹیو ہے کوئی ایسا لوڈفکیشن جاری نہ کرے جس پر آپ عمل نہ کر سکے جس سے ہمیں رزق مار ہو ہمارے فنکار واقع کشی کا شکار ہو جائے یہ فنکار چھے چھے سو کنال کے گھروں میں نہیں رہتے کسی کا تین مرلے کا گرائے کا گھر ہے کسی کا پانچ مرلے کا گھر ہے آپ جو سوچتے ہیں وہ چار کنال اور پانچ کنال اور آٹھ کنال اور دس کنال کے گھروں میں رہنے والے سوچتے ہیں کبھی نیچے آکے دیکھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں ہم اس کرونا میں کس طرح جنگ لڑ رہے ہیں پیمنٹ یادی یادی ہوگی ہے وجلی کے بل بڑھ گئے ہیں پانی کے بل بڑھ گئے ہیں پوئی گیس کے بل بڑھ گئے ہیں پٹرول بڑھ گئے ہم بڑی مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں تو میں ہمیشہ کی طرح جو ایک فنکاروں کی محبت ہے وزیر آدم عمران خواہ صاحب سے عثمان بزدار صاحب سے ہم نے کبھی سخت بات نہیں کی نہ ہم نے کسی کو برا بلا کہا ہے چیف سیکٹی پنجاب صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے پچاس ہزار سوپ پنجاب کے فنکاروں کو ملتان گجرہ والا فیصل آباد دکارا سائیوار آرو شیخ پورا راول پنڈی علی پور چٹھا چشتیا بھکر رہیم یار خواہ وہاں کے رہنے والے فنکاروں کو نقصان پہنچیں وہ پھوکے مرنے لگیں وہ پھر راشن مانتے پھریں آپ کے پاس اتنے فنٹ نہیں ہے کہ کسی کے لیے کچھ کر سکے ہمیں زندہ رہنے دے تو میں گزارش کروں گا ایک دفعہ پھر محبت کا پیغام دے وفاقی گورنمنٹ کو اور پجاب گورنمنٹ کو ہم نے زندہ باد ہی کہنا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب وزیراعظم عمران بزدار صاحب کیپٹن عمران صاحب یہ میں نہیں چاہتا کبھی زندہ باد سے ہم ہٹ جائیں یہ آپ نے سوچ رہا ہے پاکستان شکریہ میڈیا کا بہت شکریہ انہوں نے پہلے بھی نفیت دن ہمارا ساتھ دیا آج ہنگامی طور پر ایک خیٹے میں پہنچ کے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے پاکستان 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 پاکستان